بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سمارٹ سلوشن یوٹیوب چینل کے ساتھ خالد عوان تو دوستو آج کی ویڈیو ہم بنانے جا رہے ہیں ڈالنز کے ڈی سی انویٹر اے سی پر اور اس کے ایررکورٹ کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ کیوں آتا ہے کس ویہ سے آتا ہے کیا فالٹ ہو تو وہ ایررکورٹ شو کرتا ہے جو آج ایررکورٹ ڈالنز کے ڈی سی انویٹر کا ہے اس کے اوپر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ای فائیب یہ ڈالنز کا ایلیگنس مو موڈل انویٹر سیریز کا اسی ہے اور اس کے ایررکورٹ ای فائیب پر ہم ویڈیو بنا رہے ہیں دوستو ویڈیو کا کوئی بھی پارس مسمت کریے گا تو دوستو یہ اس لیے اس کا جو ہے ای فائیب ایررکورٹ آتا ہے یہ بیسکلی اس کا ہے کمیونکیشن ایررکورٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ایررکورٹ پر جو ہے ای فائیب آگیا ہم نے اسی آن کیا تھا تو جیسے ہی اس کا آؤڈڈور کے اوپر سپلائی جانے لگی ہے یا آؤڈڈ ایررکورٹ کو سنگنل والی تار جو ہے وہ اس پر کرنٹ کیا تو یہ ساتھ میں ہی ای فائیب آنا شروع ہے تو دوستو یہ ای فائیب اس لیے آتا ہے کہ اس کا جو کمیونکیشن ایرر ہے یہ ای فائیب ہے اور یہ اس کے جو اینڈور سے آؤڈور جو وائرز ہوتی ہیں ان میں اگر وہ کنیکشن اس کے ٹھیک نہ ہو تو بھی آتی ہے اگر اس کی وائرکورٹ دینا شروع کر دیتا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا جو ہے انڈور آؤڈور کے ہم نے ایک تار اتاری ہوئی ہے اور اس کے اوپر ہم نے صرف آپ کو ایک ڈیمو دینے کے لیے جو کیا ہے لیکن اگر آپ کے ڈالنز کے ڈی سی انوارٹر ایلیگنس سیریز کا جو ایسی ہوس اگر اس کے پر ای فائیب ہے تو آپ اس کے کنیکشن جو ہے اچھی طرح سے جو ہے وہ چیک کر لیں یہ ہم نے اس کے بھی وائر لگا دی ہے اور ویسے ہی اس کا فوری جو ہے ای فائیب جو ہے رموو ہو گیا تو اس کی وائر چیک کر لیں ہم عمر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ڈیکنیشن دوست جو ہے وہ اسی سی سیروس کرتے ہیں تو اس میں کنیکشن جو ہے وہ آکے پیچھے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ فائیب آنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے بعد اگر یہ آپ کی وائر بھی ٹھیک ہو سارا خوش ہے آپ کے کنیکشن ٹھیک ہو اور تب بھی آپ کا ایرر پورڈ آ رہا ہو تو پھر آپ نے کرنا کیا آپ نے اس کا پی سی بورڈ جو ہے آؤڈور میں اس میں اس کو کھولنا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہ انڈور ہے انڈور کے جو ہے یہ کنیکشنز ہیں اور یہ دوسرا جو ہے یہ آؤڈور کے اور ہم نے ایک وائر اتاری ہوئی اب ہم آپ کو بورڈ کی طرف لے کے جاتے ہیں دوستو یہ ہم نے یہ جو ہے اس کا بورڈ ہے اس کی طرف ہم آگے ہیں اس کا جو ہے اس میں ہم آگے ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے اگر آپ کا których ٹھیک ہو وائر ٹھیک ہو اور آپ کو آپ کو اس کی ٹیکنگ کر لیے تو آپ نے کرنا گیا ہے اس کا جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو یہ اس کی نیوٹر فیر کی وائر ہے یہ نیوٹر فیس کی یہ وائر ہیں یہ اور یہ ہے اس کی سگنل والی وائر اور یہاں سے یہ کرنٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں سے یہ فیوز لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہاں اس کو جو ہے وہ سگنل کو ایس لکھا ہوا سگنل کے اوپر کرنٹ یہاں سے پاس ہوتا ہے تو تب جو ہے آگے جو ہے اس کا مڈھول میں کرنٹ جاتا ہے وہاں سے پورا جو ہے فنکشن لگتا ہے تو یہ لگا ہوا ہے اس کا فیوز لگا ہوا ہے آپ نے اس کو چیک کر لینا اچھی طرح سے اگر یہ آپ کا فیوز خراب ہوگا تو تب بھی ای فائیو کا ایر ارکوڈ دے گا تو آپ نے اس کو چیک کر لینا اور یہاں پہ اگر یہ فرقاب ہوتا آپ اس فیوز لگا لیں تو آپ کا ایر ای فائیو جو ہے ڈالنس کے ڈی سی انورٹر ایلیگنس انورٹر سیریز میں وہ رموو ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اور آپ کی جو ہے پرابلم جو ہے وہ حل ہو جائے گا تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جو کہ ڈالنس کے ڈی سی انورٹر ای سی پر تھی اور اس کے ایر ایر ای فائیو پر تھی تو نیکس ویڈیو میں آپ پھر دوبارہ ملتے ہیں بہت ساری دعاوں کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیار دیکھئے گا